اسلام علیکم ڈوکسا بھومیوپیتھی کی سمجھ نہ آنے کی ایک بہت پڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ موڈ آف ایکشن نہیں پڑتے اور جس کو انگلیش میں موڈ آف ایکشن کہتے ہیں نا وہی چیز سر جو ہے نا وہ ادھر رینیو ہومیوپیتھی میں اس کے لیے خانے بنا دیئے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے کلکیریا کار بائے ایکو نائٹ آئے کاسٹی کم بائے جل سیمیم آئے اسابی خانے کی جتنی بھی دوائی ہیں ان کا موڈ آف ایکشن جب ان کا جب مزاج ہمارے سامنے ہوگا نا ہم اگر جا کے ہومیوپیتھک کے گروپوں میں نام لیں گے نا مزاج کا تو وہ فوراں بڑک اٹھیں گے یہ کیا بات ہوئی یہ انہوں نے ہربل کو شروع کر دیا یہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ تھوڑا سا اور سائٹ پہ چلے جائیں گے وہ سمجھے گے کہ شاید یہ لوگ نئی تحقیق یا نئی سائنس کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن وہاں پہ اگر آپ لفظ استعمال کریں گے نا موڈ آف ایکشن کا کہ اس کے موڈ آف ایکشن پہ بات کریں تو یقین کریں جو تیس تیس سال چالیس سال جن کو پریکٹس کرتے ہو گئے ان کی بولتی بھی بند ہو جاتی ہے کس لیے؟ کیونکہ موڈ آف ایکشن کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے اور اگر پڑھا ہے تو صرف ہی ساتھ تک ہی پڑھا ہے کہ ایکو نائٹ جو ہے نا جناب یہ موت کے خوف کی دعا ہے یہ اس کا موڈ آف ایکشن ہے اب میٹیریا میڈیکاز میں سادہ لفظوں میں لکھ دیا گیا ہے کیونکہ جن لوگوں نے میٹیریا میڈیکاز لکھا تھا وہ موڈ آف ایکشن کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے چونکہ ان میں موسٹلی جو ڈاکٹرز تھے وہ جو میڈیکل سائنس تھی اس کو پڑھ کے آئے ہوئے تھے یا بہت بڑے کیمیادان تھے یا بہت بڑے ایک ہائی فائی لیول کے لوگ تھے اب انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسپلین نہیں کیا اور ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم لوگ جس سسٹم سے گزر کے آتے ہیں وہاں پر تو ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایکو نائٹ میں موت کا خوف پڑھ لیا ہے تو ہم نے بہت بڑا مر کا مار دی ہے یہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ایکو نائٹ کیا کرتی ہے اس کا موڈ اف ایکشن موت کا خوف ہے اس کا جو ہے نا جب جا کے مزاج کی طرف جائیں گے حالانکہ مزاج میں جب بات کریں گے جس طرح کو تو پہتھی میں اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے خانے کے حساب سے اب اس خانے کے حساب سے اگر آپ سمجھ لیں گے کہ احسابی اضلاتی دعائیوں کا مزاج کیا ہے اس کو آپ انگلیش میں اگر کنورٹ کر کے کرنا چاہیں تو اس کو آپ موڈ اف ایکشن پڑھ لیں گے اور اس موڈ اف ایکشن کے لحاظ سے اب وہاں پہ لفظ استعمال ہو گئے یہ حسابی اضلاتی ہے دماغ کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن اسی دماغ کو اگر آپ میڈیکل سائنس پڑھیں گے تو اس کو آپ نروس سسٹم کہیں گے اب نروس سسٹم میں دو قسم کے سسٹم ہے کون سے سسٹم کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے اس سسٹم میں کون کون سے ہارمونز ہے اگر اس ڈیٹیل کو ہم تھوڑا سا سینٹیفیکلی بھی پڑھ لیں تو یقین کریں کہ ہم لوگ موجودہ لیٹسٹ میڈیکل سائنس کو بڑی آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں سمجھا بھی سکتے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے اپنی ہومیوپیتھی کو زیادہ اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور اس کا بہترین جو دروازہ ہے وہ کون تو پیتھی نہیں دیا ہے وہاں پہ ہم مزاج کی بات کریں تو لوگ بڑھکیں گے موڈو فریکشن کی بات کریں تو بڑو بڑو کی بولتی بند ہو جاتی ہے چند لوگ سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں ان کے نخرے بڑے ہوتے ہیں ان کے ٹون ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ ہم تو موڈو فریکشن کو سمجھتے ہیں میڈیسن کے ہم تو ڈاکٹر ہیں باقی تو سارے جناب للی پتی کٹے ہوئے ہوئے وہ باقی کو کسی کھاتے میں کاؤنٹنگ کرتے تو وہاں پہ ہمیں ہماری زبان میں ہمارے طریقے میں بہت آسان ترین طریقے سے سمجھانے کے لیے اس کو اردو میں اس کے جو جس طریقے سے کو تو پیتھی نے اس کی ابتدا کی ہے اب آگے اس میں کام کرنا ہے تو ہم لوگوں نے کام کرنا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑنا پڑے گا کہ جو مزاج ہے یہ موڈو فریکشن ہے اور موڈو فریکشن کا لفظ استعمال کریں گے تو ہمارے ہومیو پیتز ہم کو بہت بڑا ڈاکٹر سمجھیں گے مزاج کی بات کریں گے ہمیں وہ پیچھے دکیل دیں گے یہ ان پر لوگ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور موڈو فریکشن پر بات کریں گے تو بڑوں بڑوں کی دم جو ہے وہ تھوڑی نیچے ہو جاتی ہے کس لیے کیونکہ وہ سمجھتی نہیں ہوتے موڈو فریکشن کیا ہے موڈو فریکشن وہ تو موت کا خوف کیا کہ ایکو نائٹ کو یہاں پر خاموش ہو جائیں گے لیکن ہمیں اس سے آگے سیکھنا ہے اور اس سے آگے سیکھنے کے لیے ہمیں اردو میں ہماری زبان میں کوتو پیتی نے سارا کچھ سمجھا دی ہے اب اس کی تھوڑا گہرائی میں جا کے اس کو اگر انگلیش طریقے سے سٹڈی کریں گے میڈیکل سائنس کے طریقے سے سٹڈی کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کو اتنی خوشی اور حیرت ہوگی کہ ایک میڈیسن کو بھی آپ نے پروپر اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو سمجھ لیں کہ اس گروپ میں آنے والی سب میڈیسن کو تقریباً تقریباً آپ نے جان لیا میں تو پچھلے کچھ عرصے میں اسی چیز کو میں نے جانا ہے اور یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے بہت بڑا گیپ ہے کہ موڈ افیکشن کو ہم میڈیکلی نہیں جانتے اور جس طریقے سے ہمیں کوتو پیتی میں پڑھایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں جب آپ موڈ افیکشن کو انگلیش میں سٹڈی کریں گے میڈیکل سائنس کے حوالے سے سٹڈی کریں گے یقین کریں کہ جو کوتو پیتی ہے یہ آپ کو بہت بڑی نعمت لگے گی کہ یار یہی ساری باتیں ہماری زبان میں ہمیں سمجھا دی گئی ہیں اب تھوڑا سا آگے اس میں گہرائی میں جا کے سمجھنا تو ہم نے خود تھا اس کو اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اس کی اہمیت کا احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ موڈ افیکشن کو پڑھیں گے اور موڈ افیکشن کو ہم چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں ہر دوائی ایک دوسرے جیسی لگتی ہے یوں لگتا ہے لائکوپوڈیو میں بھی وہی لکھا ہوا ہے کلکیریہ کار میں بھی وہی لکھا ہوا ہے کاسٹیکم میں بھی وہی لکھا ہوا ہے ابتدا میں تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور جب کچھ سال گزر جاتے ہیں پھر بھی جا کے الجے ہوتے ہیں یار یہاں کیا کریں دس دس دوائیاں سامنے ناچنا شروع ہو جاتی ہیں مریض آجائے تو اس پہ کیا کریں گے اس سارے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کوت و پیتھی کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس میں وہ خانہ کہاں پہ موجود ہے اور کس کس سسٹم کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتا ہے ہمیں وہ پڑھنا ہوگا جب دونوں چیزیں یہ ملا کے پڑھیں گے نا یقین کریں کہ آنکھیں کھل جائیں گی یا سلام علیکم جی میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا ہے ضائف میں نے بھی ایک صفہ کو بھیجھے جو ڈاکٹر سربان فیز جم کی نہیں کرواتے یعنی مووار فیز جو اک ہزار پی ہے وہ جم بہن ہی کرواتے انہیں یہ سمجھائے گی کبھی بھی نہیں آئی بہت کم ڈاکٹر سہیسوں ہوں گے جنہیں یہ چیز سمجھ جائے گی تو اس لئے میں یہ ہی کہوں گا جو ڈاکٹر سربان اک ہزار پی یا جن ڈاکٹر سربان کے پارج میں پانچ ہزار ہے وہ پانچ ہزار پہ فیس جمع نہیں کرو گا تھے تو انہوں نے یہ سمجھ ایک ڈاپٹر نے مجھے پانچ ہزار پہ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود سمجھ لیجئے گا کہ میرا موڈ آف ایکشن کیا ہوگا جو فیس نہیں دے رہے مجھے ان کو پڑھاتے وقت میرا موڈ آف ایکشن کیا ہوگا یہ اتنا سوچ لیجئے بار یہی مباتی ہے جب یہ میں نے صفحہ آپ کو لوڈ کروایا ہے نا اسے سمجھانے کے لیے مجھے کم از کام زیادہ نہیں تو ایک افتہ لیک سکتا ہے تو وہ زیادہ زیادہ بچا ہوگا جب زیادہ لیک ہوگا تو وہ دو دن میں بھی سیکھ سکتا ہے ایک گھنٹے بھی سیکھ سکتا ہے لیکن جب تک اسے پیچھے سے میں سمجھا ہوں گا نہیں جب سمجھ جائے گا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی تو اس طرح رضب جب آپ تک آپ لوگ میری کتاب میں گوہا کے پوری کتاب میں گوہا کے نہیں پڑھتے پورا علم آپ تک کیا ہوگا ہے میں نے ایک جگہ ایک جگہ فنکشن تھا وہاں پہ میں نے جا کے تو کلورو فرنرمین جو گولیاں ہوتی ہیں ایلو پیتھر کے آپ تو سمجھتے ہیں اس بات کو تو میں نے انہیں کہا جی آج سے بڑی پران پرانی بات آج سے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے کی بات ہے کہ بھئی آپ ان کلورو فرنرمین کو اگر آپ تین ایس کے اندر دیتے ہیں تو یہ وہ نہیں علمات کی اوپر بہترین کام کریں گی جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں تو جب ایک دوسری جب گیا تو ایک صدر صاحب اٹھے ہمارے بہت اچھے صدر تھے وہ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ لوگوں کو کلورو فرنرمین کی تین ایکسٹی پوٹنسی بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں اور اس نے وہ ایکسپلین کیا جو کچھ میں نے کیا تھا لیکن میرا نام اس نے کاٹ دیا اس میں تو اس لیے پھر یہ چیزیں تب میں نے یہ کیا کہ یہ شارٹ کر کے بیجتا ہوں شارٹ کر کے بیجتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم یہ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں جی اسلام علیکم ماشاءاللہ سر آپ تو پتہ نہیں کون کون سے صفات لے آتے ہیں جو ہمارے سامنے بھی نہیں ہوتے اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے خزانہ بہت زیادہ ہے اور یہ آپ نے ایک نئی زبردست قسم کی چیز دیئے مقصد پورا ایک آسابی علامات کا یا آسابی سسٹم کا خلاصہ ہی آپ نے پیش کر دیئے تو انشاءاللہ امید ہے اسی طریقے سے ازلاتی اور ضروردی کا بھی اب ہمیں ضرور سمجھائیں گے ماشاءاللہ جی زبردست بہت شکریہ سر کیونکہ ہمارے ملک کے اندر کسی دوسرے بندے کو عزت دینا مناسب نہیں سمجھتے ہم کسی دوسرے بندے خاص کر سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں جو کالجوں کے اندر بیٹھے ہوئے آج کر دیکھ لینا کہ آپ کی ڈی ایچ ایم ایس کو انہوں نے سی گریٹ میں رکھا ہے آپ نے میرا شاید پڑا نہیں ہے آپ کی ڈی ایچ ایم ایس کو انہوں نے سی گریٹ میں رکھا ہے بی میں بی ایچ ایم ایس کو رکھا اور اے میں ایم بی بی آس آگئے یعنی انہوں نے تین کیٹہ گریز بنا دی ہیں سماز اس کا حضر کہ بھئی ہمارے پاس ایفیسی والے بچے نہیں آ رہے تو ڈی ایچ ایم ایس کرنے کے لیے میٹرک کے آئیں گے تو انہیں آپ سی میں ڈیہ ڈال دیں کہ ان کی ویلیوز زیرو کر کے رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو صرف اپنی کالجوں کی پڑی ہوتی ہے ہم ہماری جیسے لوگوں کی نہیں وہ علم دینا نہیں بزان کرتے وہ صرف لگری دینا بزان کرتے ہیں اور قاوض کے پیسے رہے رہے ہیں اسلام علیکم جی بیٹا میں نے یہ بیجیا ہے اب یہ اسے یوٹیوب پر لوڈ کر کے بیج دو تاکہ وہاں پہ لوگوں کو پتا چلے اور دیکھ سکیں